موسیقی موسیقی شہرخان کولکاتا سے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے a man who gives in charity and hides hides it such that his left hand does not know what his right hand give in charity یہ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث سے یہ سمجھا کہ شوف نہیں کرنا چاہیے charity شوف کر گیا نہیں دکھاوہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا ضرورت پڑھنے پر گھر کے لوگوں کو بھی نہیں بتا سکتے اصل میں یہ جو حدیث پاک کا مطلب ہے کہ اگر اپنے سیدھے ہاتھ سے خیرات کرو تو الٹے کو پتا نہ چلے یا اپنے الٹے ہاتھ سے خیرات کرو تو سیدھے کو مثلا یہ کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے اب کبھی جیسے کہ آپ کے case میں situation ہی ہوتی ہے کہ گھر میں اگر کچھ آپ باہر صدقہ کرائے تو گھر میں اس کو بتانا پڑتا ہے تو اس کو بتانے کے لئے حساب کے لئے اس کو بتانے میں اس کو شوف کرنا نہیں آئے گا شوف کرنا بندے کا کہ وہ دکھاوے کے لئے مال کو خرج کر رہا ہے یہ depend کرتا ہے اس کی نیت پر کہ وہ اگر کوئی چیز دیتا ہے اللہ تعالی کی راہ میں تو کیا وہ اس کا دکھاوہ چاہتا ہے اپنا نام چاہتا ہے یا لوگوں کو بتانا چاہتا ہے تو پھر اس کو کہیں گے کہ وہ بندہ دکھاوہ چاہتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ نورملی صدقہ خیرات کرتا ہے اور اس کا اظہار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہر صدقہ کرنے کے اوپر دکھاوہ کرنے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ابھی جیسے ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ مرتبہ تو بتانا ضروری ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بتانا ضروری نہیں ہوتا اس کے دو اگزمپل سمجھیں جیسے کہ آپ باہر گئے جمعہ کے دن نماز پڑھنے آپ کے پاس آپ کے ذاتی پیسے تھے تو اس میں سے آپ نے اگر پچاس سو روپے مسجد میں جو ہے جمعہ کے دن دے دیئے اب اس کو گھر پہ آکر آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے مسجد میں پیسے دیا ہے اور ایک صورت ہی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بڑا امانٹ اپنے پاس سے دیا ہے کہ جو گھر والوں کے علم میں تھا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے یا رکھوایا گیا ہے اور آپ نے اس میں سے بڑا امانٹ مطلب پچاس ہزار روپے مسجد میں کسی کام کی وجہ سے دیئے تو پھر اس میں گھر والوں کو آگا کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے یہ جو پیسہ مجھ پر رکھا تھا اس میں سے اتنا پیسہ میں نے مسجد میں ضرورت پڑھنے پر دے دیا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیچویشن کے اوپر کہ اندہ اسپورٹ بندہ کیا فیصلہ لے اس نے کیا معاملہ کیا اگر اس نے جنرلی جمعہ کے دن جیسے پچاس سو دو سو روپے اس طریقے سے صدقہ خیرات کیا ہے تو بتانا ضروری بھی نہیں اور کسی کی رکھی ہوئی گھر میں اماؤنٹ تھا یا گھر والے اس اکاؤنٹ میں جڑوا دے تھے اور مجبوری میں آپ کو اس میں سے دینا پڑا یا آپ کے پیسے تھے لیکن گھر والوں کے ایم میں تھے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اس میں سے مجبوری میں دینا پڑا تو بتانا چاہیے اور رہی بات یہ کہ جیسے کہ صدقہ کر کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو تو اس سے مرادی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دکھاوا نہ کرے لوگوں کے اندر اس کا اظہار نہ کریں لیکن کبھی کبھی شریعت اس بات کی پر پرمیشن دیتی ہے کہ بندے کو صدقہ خیرات لوگوں کے سامنے دکھا کر کرنا چاہیے اس کا ایک 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 سکر سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہی لاکے کے اندر ایسا رسوخ دھار ہے یعنی پیسے والا ہے اور اس کو آج تک کبھی کسی نے صدقہ خیرات زکاة دیتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا یعنی کوئی بھی اگر اس میں ضرورت مند اس کے گھر جاتا ہے تو وہ پیسہ خرچ نہیں کرتا صدقہ نہیں کرتا خیرات نہیں کرتا تو لوگوں کے اندر پھر یہ غمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اور یہ اس مال کی زکاة ادا نہیں کرتا تو لوگ آپس میں پھر اس کے پیچھے باتیں بنانے لگتے ہیں اب اگر وہ کہیں اور جا کے یعنی مان لو اس کا گھر کہیں اور ہے آفیس کہیں اور ہے وہ کہیں اور جا کے دوسری مسجد میں دیتا ہو وہ علاقے سے باہر اور لوگوں کو تو اس کی خبر نہیں ہوتی ہوگی حالانکہ لوگوں کو بدغمانی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسے سیچویشن میں کہ جہاں یعنی کسی شخص کا کنجوس ہونا مشہور ہو کہ بھئی یہ مال خرج نہیں کرتا اور لوگ جانتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور یہ اس کی راہ میں اس مال کی زکاة ادا نہیں کرتا جو کہ بہت برا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو بندہ پہلی فرصت میں وقت ہوتے ہی اس مال کی جو ہے خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اس کو زکاة نکال کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کریں اور کیونکہ زکاة نکال یعنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا کر آپ کو دیا لیکن ریٹن میں جو ڈائی پرسنٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود واپس نہیں مانگتا بلکہ وہ دوسروں کو دینے کا حکم دیتا ہے یعنی ایک دوسرے کو زریعہ بناتا ہے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے دیوہے مال کو واپس دینے کے بعد بھی اس پہ ثواب دیتا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہے تو جب اس نے کسی پر رحم و کرم کیا مال دیا تو اس کو دینے چاہیے تو ایسے شخص کو کہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہو مال ناخرج کرنے کی وجہ سے تو ایسے شخص کو جو ہے وہ مال دکھا کر بھی دینا چاہیے کبھی کبھی تاکہ لوگوں میں بدگمانی جاتی رہے تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ اگر ایسا کرتا ہے لوگوں کے سامنے اس نیت سے دیتا ہے کہ لوگ بھی ترگیب لوگوں میں آئے گی دیں گے تو پھر اس نیت سے دکھاوا کر کے بھی دیا جا سکتا ہے ایک سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد کے اندر سخت ضرورت ہے یا کسی کو سخت ضرورت ہے اور امام صاحب اس چیز کی لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ میں چکچاپ امام صاحب کو جمعے کے بعد جا کے دے دوں گا اور لیکن اگر وہی لوگوں کے سامنے دے گا یا اٹھ کے آگے آئے گا تو اس کی محبت میں یا اس کا منصب وہاں ایسا ہے کہ لوگ اس کی محبت میں اور زیادہ آگے آئیں گے وہ بھی حصہ لیں گے یا یہ خود دے گا اگر لوگوں سے درخواست کرے گا کہ بھئی آجاؤ حصہ لو آگے تو لوگ آئیں گے تو پھر ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہی صدقہ خیرات کرنا چاہیے چھپا کے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں جو ہے وہ فائدہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو دینے کی ترگیب ملے گی تو ایک سیچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر امام صاحب نے آنانس کرا کہ مسجد کے اندر چھت کا کام جل رہا ہے اور ضرورت ہے پیسو گر وہاں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی لوگ احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اس پہ پیسہ ہے تو اگر وہ اس نے یہ غمان کر رکھا ہے کہ میرے کو دوں گا میں کسی کو بتاؤں گا نہیں تو کبھی کبھی شریعت کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ خود کھڑا ہو لوگوں سے بھی اپیل کرے اور خود بھی لوگوں کے سامنے دے کہ بھئی اتنا حصہ میں لے رہا ہوں باقی لوگ بھی آئیں اور اس میں حصہ لیں مسجد کے بننے میں دل میں اللہ تعالی جانتا ہے تو اس کی نیت یہی ہو کہ میری رغبت سے اگر دوسرے مسلمان بھی دے دیں گے تو یہ اچھا ہوگا تو یہ سب situationیں ہوتی ہیں کہ اگر بندے کو دکھاوا کر کے دینے میں فائدہ ہو پہلا فائدہ کیا کہ دوسرے لوگ اس کو بدغمان نہ ہوں کہ یہ بندہ زکاة نہیں دیتا لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے تو اس کو دکھا کے دینا چاہیے یا یہ بندہ اللہ کی راہ میں نیک کام میں کبھی دیتے ہی نہیں جب بھی اس کے پاس چندے کے لیے آوئے یہ شخص ہمیشہ مان نہ کر دیتا ہے تو پھر اس کو لوگوں کو دکھا کے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کی غلط فہمی جاتی رہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے دینے سے اگر دوسرے لوگ بھی نیک کام میں حصہ لیں گے تو پھر ایسے شخص کو لوگوں کے سامنے ہی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں چاہیے چاہے وہ اندہ اسپورٹ اس سے نہ لہے وہ اپنا مال لکھوا دے جیسا کہ ایسا ہوتا ہے مسجدوں کے اندر کے لوگ لکھوا دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے سوئی اٹھیں ہماری طرف سے اتنے کٹے سیمنٹ کی ہماری طرف سے تو اس وقت لوگوں کے سامنے وہ لکھوا ہے اور اس کا اظہار کرے کیونکہ یہ اظہار کرنا اچھا ہے اسی طرح ہمارے بزرگوں کا اور شریعت کا یہ تقاضی بھی ہے کہ اپنے جو ہے بچوں کو بھی صدقہ خیرات کرنا سکھانا چاہیے تو وہاں پہ بھی شعف کی ضرورت پڑتی ہے تو بعض جہاں جہاں پہ نیت اچھی ہوں کام اچھا ہو وہاں پہ شعف کرنا برا نہیں ہوتا وہاں پہ اچھا ہوتا اور اگر خود کے دل میں تکبر ہے خود کے دل میں ایسا اراد آئے کہ لوگ مجھے جانے کہ میں اتنا خرج کرتا ہوں تو پھر یہ اس کے لئے اللہ تعالی کی راہ میں دینے سے کوئی سواب نہیں ملے گا اب گھر کے اندر بچوں کو بھی ترگیب ایسے دلائے جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو صدقہ خیرات کرانا ہے تو وہ بچوں کے ہاتھ سے کروائیں یعنی بچوں کو دیں اور کہیں کہ فلاں مانگنے والا ہے اب اس کو پیسے دے کر آؤ تو اس طرح بچوں کی بھی رغبت آئے گی صدقہ کرنے کی خیرات کرنے کی اسی طرح اگر گھر میں کچھ اچھا بنا ہے آپ کے ایک ہی فیملی کے اندر کافی لوگ رہتے ہیں مثلا آپ کے رشتے دار چاچا چاچی سب آپس میں رہتے ہیں انکلوڈ تو پھر ایسے میں اگر کسی کو کچھ کھانا بجوانا ہے کچھ اچھی بری چیز بجوانی ہے تو بھی وہ بچوں کے ہاتھ سے بجوانی چاہیے اس میں بچوں کو یہ رغبت ملتی ہے آپس میں میل جول کی اور آپس میں ایک دوسرے کو توفہ لینے دینے کی تو ان کا بھی ذہن یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی ہے تو ہمارے والد یا والدہ اپنے خالو ماما چاچی کو یہ بھیجبایا کرتے ہیں تو یہ بچوں کے اندر ترگیب آئے گی تو اس کو بھی جو ہے نا بزرگوں نے اس کی ترگیب دلانے کے لیے بھی کہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے بچوں کے ہاتھ سے تو یہ جو آپ کا سوال تک کیا گھر والوں کو بتا سکتے ہیں تو میں نے صورتیں بتا دی کہ جب ضروری ہو تو بتا سکتے ہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں پوچھا جائے تو بتا سکتے ہیں ترگیب دلانے کے لیے بھی بتا سکتے ہیں گھر کے اندر کے بھئی جیسے مان لو بہت سارے فیملی میمبر ہیں بندہ بتائے کہ بھئی میں نے مزید میں یہ دیا ہے ضرورت ہے آپ کو بھی دینا چاہیے یا اس کام میں میں اتنے لگا رہا ہوں آپ بھی لگائیں تو اس کا یہ بتانا کہ میں اتنے لگا رہا ہوں دے رہا ہوں یہ اگر اس کے دل میں ریاکاری ہے تب تو ریاکاری ہے دکھاوائے اور اگر یہ ترگیب ہے کہ میں لگاؤں گا تو دوسرے بھی لگائیں گے تو پھر یہ اچھا کام ہے کہ مسلمانوں کو نیکی کی دعوت ہے اور نیکی کے اوپر لانا ہے مسلمان بھی اس کی وجہ سے اور زیادہ نیک کام محسلیں گے تو اس کو دکھاوائے نہیں کہا جائے گا محسلیں گے